بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کے لئے بہت پیارے پیارے خوبصورت کیوٹ کیوٹ سے ہینڈ بیگ لکھ رہی ہوں جو کہ ہماری بچے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں کہ ماما ہمیں باروی والے ہینڈ بیگ لکھ دے بہت ساری پرمیشن تھی ویورز کی کہ آپ وہ باروی والے بیگ نہیں دکھا رہی ہے ہینڈ بیگ بنے ہوئے جو کہ ہمارے چینل پر بنانے کا طریقہ دکھایا ہوا کہ آپ اس طریقے سے بنا سکتی ہیں تو اس پر یہ جتنی باروی بنی ہوئی ہیں آپ بنا سکتی ہیں اگر آپ نے قریش ورک کا کام ہمارے چینل سے سیکھ لیا تو بہت شک لیا الحمدللہ آپ خوش نصیب ہوں اگر آپ نے نہیں سیکھا تو تب بھی آپ خوش نصیب ہیں کیونکہ سیکھ سکتی ہیں اس چینل پر ہم نے ایسی ایسی ورائٹییں دکھائی ہیں جو کہ آپ دیکھ کر حران ہوں گی آپ خود بھی کہیں گی کہ با جی آپ تو ہمیں ایسی پیاری پیاری ڈیزائننگ دکھاتی ہیں اور آج کے یہ بیگ تو دیکھ کر کمال کر لگیں گے آپ کی بچییں بھی بہت زیادہ خوش ہوں گی یہ بیگوں میں سے آپ بنا کر کسی کو گفٹ بھی کر سکتی ہیں سب کے شکلیں چھوٹ لگیں نا جن بچیوں نے ہمارے چینل سے قریش ورک کا کام سیکھ لیا وہ کہتی ہیں کہ ہم نے قریش ورک کا کام کھول سیکھ ہوا ہے جس سے ہمیں ڈیزائننگ نہیں آ رہی ہم ڈیزائننگ ہمیں سلائٹ شو میں دکھائیں تاکہ ہم ڈیزائننگ دیکھ دکھ کر اسی طریقے سے ڈیزائننگ بنا کر کھول سورت ہنڈ بیک بنانے کا سلیکہ آ جائے ہمیں سلیکہ تو آیا ہوا پر اتنے حسین جتنے آپ سلائٹ شو میں دکھاتے ہیں اتنے حسین بنانے کا طریقہ نہیں آیا آج کے جو میں ہنڈ بیک دکھائیں ہوں ان کو تو دیکھ کر آپ کی ہرانگی انتہان ہی لیں گی کہ باجی نے آج ہمیں کیا چیز دکھا دی میں تو وہ وہ ورائٹی ہیں دکھاتے ہوں جو ہمارے بیوز دیکھ کریں یہ کمنڈ میں یہ بتا سکیں کہ باجی ہوا کمال ہوا آج آپ دیکھیں گے تو کہیں گی ہوا کمال باجی آپ نے آج میں کیا دکھا دیا ہمارے بچوں گے تو مو میں پانی آ گیا ہم تو پریشان ہوگے اتنے خوبصورت ہنڈ گا ہم اپنے بچوں گو کجھر سے خرید کے دیں دیکھیں انہیں باروی نے کتنے پیاری طریقے سے ہاتھ دکھائے گئے ہیں اس نے شر کتنے پیاری پہنی ہوئی اس طریقے سے ہم تو نہیں بنا سکتے بیوز دین کا کہ میں تو بہت چھادے سی بھل بنا سکتی ہوں آپ تو ڈیزیننگ دکھاتی ہیں تو میں نے یہ ڈیزیننگ اس لیے دکھائیے کہ آپ ان کو دیکھ دیکھ کر آرام سے بنا لیں دوبارہ یہ نہ کہیں کہ باجی ہمیں کوئی ڈیزیننگ نہیں آپ دکھاتی ہیں جس سے ہم پریشان ہیں پریشان ہونے کہ کوئی بات نہیں دنیا کا ایسا کام نہیں کہ کوئی بھی کسی کو کرنا نہ ہے ہر دنیا کے بندوں کو تمام کام کرنے آتے ہیں اس میں تو میں صرف دیکھے کتنے پیارے ان کے بال ہے کتنے ان کے نقش پتلے پتلے بنا کر دکھائے گئے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی بنا لیں مشکل کام تو بلکل نہیں ہے کوئی دنیا کا مشکل کام نہیں اکثر بیوت کہتی ہیں کہ ہماری بچیں کہتی ہیں قریشے کا کام بہت مشکل ہے قریشے کا کام تو سب سے زیادہ ایزی ہے آسانیت سے بنا سکتی ہیں جب مرجک چاہیں قریشہ مارکٹ میں بے حساب ملتا ہے اس قریشے کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ آپ چاہے بھارک لیں موٹا لیں وہ آپ کی اپنی چوائے سے آپ موٹی ان کا بھی بنا سکتی ہیں بھارک کا بھی پیرا شوٹ کریں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہینڈ بیگ یہ آپ دیکھیں ان کے بنے ہوئے ہیں بھارک ہوئے ہیں ان بھی یود کی ہوئی ہیں موٹی ہوئے ہیں آپ کوشش کیا کریں ان کو یود کیا کریں بہت خوبصورت ہے ڈی آر کے گولے سے بھی بہت پیاری بنتی ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری ڈول بنی ہوئی ہے آپ یہ جو لنگر کا گولہ ملتا ہے اس سے بنائیں بہت پیاری ڈیزائننگ اور کلر ملتے ہیں لنگر کے گولے میں ایسی ایسی ڈیزائننگ اور ایسی کلر رسمیں کہ آپ دیکھ کے حرام ہوئے ہیں تو آپ یہ تمام کلر اور مارکٹ سے جاکر کھڑی لائیں اور کریشیا کوئی مہنگائی کا کام نہیں بہت ایسی اور سستا کام ہے ممہ سے آپ نے ایسیر پہ کریشی کے لینے ہیں اور بیسیر پہ اپنے گولے کے لینے ہیں بس جو یہ آنکھیں مگارہ بنی ہوئی یہ دھاگے کی بنیں گی وہ بنی ہوئی یہ چھوٹی سی یہ آپ دھاگہ لاکر آنکھیں بنا لیں ان کے ہوت بنا لیں چھوٹ چھوٹی ان کی جو آپ کو ڈیزائننگ کرنی ہو ان کی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں کمنٹ میں آج مجھے ضرور یہ بتانا کہ آپ کو یہ والے ہینڈ بیک کیسے لگے اگر آپ کو بہت زیادہ پسند آئے تو اس کے بارے میں میں کمنٹ میں آپ لوگوں کی خواہش سننا چاہتی ہوں اور دیکھتی ہوں کمنٹ کس کس بہن نے بڑے کی ہیں کس بہن نے چھوٹے کی ہیں کس بہن نے کو میس نہ کیا کریں میس اس لیے نہ کیا کریں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی آسا میرا فکر آ رہا جاتا ہے جس سے آپ پریشان ہوتی ایک دو بچوں نے مجھے کہا بازی کبھی کبھی جیسے ہوتا ہے کہ ہم آپ کی ویڈیو ادھر ادھر کوئی آ جاتا ہے دیکھتے ہیں تو پوری بچ میں سے نہیں سنی جاتی ہم پریشان ہوتے ہیں بازی نے پتہ نہیں کون کون سی باتیں ہمارے جان سے نکل گئی ہیں کوئی بات نہیں اسی ویڈیو کو آپ دوبارہ دے چلا کر شروع کر لیں اور آپ کو سب کچھ سننے کو مل جائے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ بھی کوئی بات ہے کہ آپ نے کوئی فکر نہیں سنا فکر ہے تو ابھی میں نے اس ویڈیو میں بلکل بھی نہیں بتائیں ابھی بتانا شروع کروں گی دیکھو بہنوں بیٹیوں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں آپ صبح کو اٹھ کر کوشش کیا کریں تحجت میں اللہ تعالیٰ آپ کو تحجت میں آواز دیتا ہے اس لیے کہ آپ کی کوئی زندگی کی خالش ہے مراد ہے پوری کر ہونی ہے تحجت میں آو میں تمہیں پھارک ہوتا ہوں تم مانگو کیا مانگنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہی مل جائے گا اس کے بعد آپ پھجر پڑھیں پھجر پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں تلاوت کے بعد آپ کے گھر کے کام ہے گھر کے کام کریں اس کے بعد آپ کا کوئی بھی مشن ہے گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں بچیوں کے بہت جمعہ داری ہوتی ہیں کوئی بھی آپ کا مشن ہے اس کو پورا کریں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیکھتا ہوں سب کو ایک کو نہیں ضروری نہیں کہ میں پوریشہ بارک کی ویڈیو میں دیکھتی ہوں یا چار سکتے کی ویڈیو میں ہر ایک ویڈیو میں یہ فرماتے ہوں دیکھو بیانوں بیٹیوں سب سے بیسٹ کام سلائی کٹائی کا جو کہ ہمارے خاندانوں میں اسے باشای کام کا جاتا ہے اس لیے ہر بچی وہ کام کرتی ہے تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ اس کی ارننگ اچھی ہے صبح سے فارغ ہونے کے بعد سلائی کٹائی پر آپ بیڑھ جائیں گی تو میرے اسپیرینس کے مطابق آپ چار ڈریس اور بڑی آسانیہ سے سی سکتی ہیں میرے ادھر ایک ہمسائیہ آپ یقین کریں اسے جتنے بھی ڈریس دیا ہیں وہ سارے ما شاء اللہ ما شاء اللہ اللہ نظر نہ بچائے کمپلیٹ کر کر دیتی ہے جی ٹیم کا آرڈر دیں وہ اسی ٹیم ہمیں پیش کر دیں یہ تو انسان کی ایک لگن اور شوق ہوتا ہے جن بہنوں کو بچیوں کو اپنے شوق ہے کہ ہمارننگ سے اپنی ضروریات پوری کریں ہمارے والدین کی جو کچھ کم ہیں وہ ہماری ضروریات پورا نہیں کر سکتی ان کے لیے تو بہت اچھا کام ہے سلائی کٹائی کریچی ابرک چار ستی آپ کر کے تو دیکھیں آپ کی زندگی بدل جائے گی کہ آپ کی ہر ضرورت ہر کچھ پوری ہوگی والدائین سے کہنا بھی نہیں پڑے گا آپ کو اپنے اجیز کے لیے بھی ہر ہر وہ ورائیٹی بنا سکیں گے کہ آپ خود بھی ہران ہوگی کہ ہمارے جیز میں اتنا سمان اتنا سمان کہوں سے ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ میں نے اپنی ارننگ سے کیا کچھ کریدا ہے یہ میں اپنے اسپیرین سے بتا رہی ہوں کہ میری ساتھ تمام یہ واقع ہوئے ہیں ہماری سب چشٹر نے ایسے کیا جب جیز اتنا سارا ہو جاتا دیکھنے والے ہران ہو جاتے ہیں یہ جیز کی جر سے ہے والدین تو اس کے بچارے ہرکے پھل کے سے جب پتا چلتا ہے کہ بچیوں نے خود مینت کی ہے مینت کر کر کمایا اور اپنی مینت سے انہیں تمام جہد بنایا اور والدین پر بوجھ نہیں بنی تمام لوگ ما شاء اللہ ما شاء اللہ کہنا شکر ہو جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جب سسرال میں جاتی ہیں وہاں بھی بڑی خوبصورت سے تقبال ہوتا ہے ہماری دولہ نے ہنر والی آئی ہے ہنر مند ہے اتنی پیارے پیارے کام کرتی ہے اللہ